آداب ناظرین نیوزیٹین اردو کے ڈیجیٹل پلائٹ فارم پر آپ سبھی کا استقبال ہے میں ہوں سیدہ احمد جیلانی ناظرین آج تیلنگانہ کے لیے بہت ہی ایک اہم دن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تیلنگانہ کا سیکرٹیرٹ باقاعدہ اس کا افتتہ ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایسی آر نے جب چیف منسٹر کا بحیثت حلف لیا تھا اس کے بعد وہ پرانا جو سیکرٹیرٹ تھا نظام دور حکومت میں بنا گیا اس وقت سے اس سیکرٹیرٹ میں انہوں نے خدم بھی نہیں رکھا تھا یہ کہا جاتا ہے کہ کسی پنڈیت نے کہا تھا کہ سیکرٹیرٹ میں جانے سے ان کی سرکار گر سکتی یہ ایسی باتیں سامنے آئی تھی اس کے بیچے اور کیا لوجک ہو سکتی ہے وہ سی ایم کیسی آر ہی بتا سکتی ہے لیکن ضرورت تھی نئے سیکرٹیرٹ کی یا نہیں تھی اس پر کافی طویل بحث ہوتی رہی اور آخر کار سی ایم کیسی آر کو یہ لگا کہ نیا سٹیٹ بنا ہے تلنگانہ آپ جانتے ہیں اور یہ پہلی سرکار ہے تلنگانہ بننے کے بعد سی ایم کیسی آر نے حلف لیا اور پرانے سیکرٹیرٹ کو جیمولش کیا گیا منہدن کیا گیا پرانی عمارتیں تھیں اس کی نئے سرے سے تعمیر کی گئی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی بہترین اور شاندار امارت تلنگانہ سیکرٹیرٹ کی تعمیر کی گئی ہے اور چیف انیسٹر چندر شکر راؤ نے نئے سیکرٹیرٹ کا بازہ پر افتتح کیا ہے جو تلنگانہ حکومت کے جانب سے بہت زیادہ لاغت اور بابقار انداز میں تعمیر کیا گیا ہے سیکرٹیرٹ میں کیسی آر چھٹی منزل پر انہیں جو الارٹ کردہ چیمبر میں وہ گئے ہیں اور اسی وقت وہ فائل پر دستخد بھی انہوں نے کیا ہے سپیکر پوچارم سنڈواز ریڈی اور وزراء ارکان پارلیمنٹ اور ایمیلیس نے پوجاریوں سے آشروات حاصل کرنے کے بعد کیسی آر کو پولوں اور شال پوشی کی کر اور مبارک بات دی ہے اس کے ساتھ ہی وزراء نے بھی اپنے اولارٹ شدہ چیمبر میں بیٹھ کر دستخد کیے اور ایک بیٹری کی کار میں سیکرٹیرٹ کے آہاتے میں جو ہے انہوں نے اس کا معاینہ کیا اور اس کے معاینے کے بعد وہ پیدل یک شاہ لگے تلنگانہ حکومت کے ذریعے تعمیر کردہ نیا سیکرٹیرٹ بہت جلد شروع ہوگا اور چیف منسٹر کی ایسی آر کے جانب سے جس نیا سیکرٹیرٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے اس میں چیف منسٹر و دیگر وزراء کی دفاتر اور مختلف سرکاری محکوموں کے دفاتر پانچ منزلوں پر اولارٹ کر دیے گئے ہیں جس میں چھٹی منزل پر سی ایم کی سی آر ہوں گے آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں کہ جو پہلی منزل ہے اس میں ایسی ویلفر ڈپارٹمنٹ ہے اقلیتی بہبوت ریوینیو لیبر ایمپلائیمنٹ ڈپارٹمنٹ جس میں وزیر ٹپلا اشور اے ونگ میں ہوں گے اور وزیر مالا ریڈی بی ونگ میں ہوں گے یہ گراؤن فور ہے اور پہلی منزل میں محکومہ داخلہ دہی ترقیب تعلیم پنچائت راج ڈپٹی چیف منسٹر محمود علی اے ونگ میں اور سبیتہ جنگرہ ریڈی جو ہے بی ونگ میں ایرابلی دیاکر راو ڈی ونگ میں یہ ہوں گے اور وہیں دوسری منزل کی اگر میں بات کروں تو سہت بجلی عیوانات فینانس کے محکومے ہوں گے اے ونگ میں حریش راو بی ونگ میں جگدش رڈی ڈی ونگ میں تلسانی سریڈیواز وغیرہ یہ ہوں گے دوسری منزل میں اور وہیں تیسری منزل میں خواتین کی بہبود قبائل بہبود منصفل شہری ترقی منصفہ بندی آئی ٹی زراعت قاون اور سنت کومرس کے محکومے اس میں ہوں گے اور وہیں چوتی منزل میں سبل سپلائز کنزیمر افیر یو تورزم بی سی ویل فر ماہولیات جنگلات سائنس اور ٹیکنالوجی پانی کے نکاسی عدلیہ اندرہ کرن رڈی ہوں گے اور اے ونگ سرنواس گوڑ بی ونگ میں اور گنگلک ملا کر ڈی ونگ میں اسی طرح پانچویں منزل کے گرم بات کریں تو اس میں محکومے ٹرانسپورٹ ہائی ویس جنرل ایڈمنسٹریشن امارتیں ہوں گی پرشانت رڈی اے ونگ میں اور پڑا اجے ڈی ونگ میں جیسا کہ میں نے آپ کے شروعات میں بتایا چھٹی منزل میں سی ایم پی سی آر کا آفیس ہوگا سی ایم او سیکریٹریز اس میں ہوں گے یہ سیکریٹیریٹ کانفرنس ہال ویزیٹرز لاؤنج دائننگ ہال اور سبھی سہولیات سے لیس ہیں نئے سیکریٹیریٹ میں چارمنار اور گورکنڈا کے ساتھ ساتھ نئے فانت آمیر کی جھلت آپ کو دیکھنے کو ملے گی سیکریٹیریٹ کے ہاتھے میں پانچ سو ساٹھ کاریں اور سات سو ٹو ویلر گاڑیوں کو پارک کرنے کی سہولت ہے سال دوہزار چودہ میں تلنگانہ کے سی ایم کا عوضہ سمالنے کے بعد وزرعالہ کے چندر شکراف پہلی مرتبہ نئے سیکریٹریٹ سے کام کریں گے اور نئے سیکریٹریٹ کا نام ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کے نام پر رکھا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں مندر اور مسجدیں بھی تھی تو اس مندر اور مسجدوں کا کام ابھی بھی باقی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے بھی وقت لگے گا تو اس طرح سے نئے سیکریٹریٹ کا واقعیدہ آج افتتہ تو ہو گیا ہے لیکن لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی ایک سوال یہ ضرور آ رہا ہے کہ جب اتنی بڑی شاندار سیکریٹریٹ کی عمارت بن سکتی ہے اتنے کم وقت کی ہے آپ دیکھیں گے اس عمارت کر جیسا کہ ہم نے ویجول میں آپ کو بتایا کہ ایک شاندار عمارت ایسا لگتا ہے کہ ایک شاہی محل کھڑا کیا گیا ہے لیکن تاجب کی بات یہ ہی ہے کہ کیونکہ لوگ جو یہ چاہتے تھے جس وقت مندر اور مسجد وہاں پر روڑی گئی تھی ہٹائی گئی تھی اور سیم نے کیسیار نے وعدہ بھی کیا تھا کہ مندر مسجد کی تعمیر ہوگی سیکریٹریٹ کے افتتہ کے ساتھ وہاں پر ازان کی آواز گنجے گی مندر کے گھنٹے سنائی دیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں دکھا سیکریٹریٹ کے افتتہ کے موقع پر امید کرتے ہیں کہ لوگوں کا جو سوال ہے لوگوں کی جو ایک طرح سے شکایت ہے لوگوں کی ایک جو سوچ ہے وہ بہت جلد مندر اور مسجد بھی وہاں پر اس کا افتتہ ہوگا اور لوگوں کی یہ شکایت بہت جلد دور ہوگی تو سیم کیسیار کو نئے سیکریٹریٹ کے لیے بہت بہت مبارک بات نیٹورک ایٹین کی جانب سے اور تیلنگانہ میں چونکہ اب کچھ ہی دنوں بعد ایسا لگتا ہے کہ ویسے الیکشن کا بگل بچ چکا ہے سب ہی پارٹیاں اپنے طور پر سرگرم ہو چکی ہیں الیکشن کے لیے اور ہو سکتا ہے سیم کیسیار بہت جلد انتخابات کے لیے اعلان بھی کریں گے نئے سیکریٹریٹ سے ہو سکتا ہے یہ اعلان ہو تو ناظرین خاص بات تیلنگانہ میں آج کی اہم خبر پر نیوز ایٹین اردو میں کل حال اپنا ہی مجھے دیجئے اجازت آدھا